ہیلو پرینٹ ویڈیو چینل دوستو آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں رمجان کیوں منایا جاتا ہے اور کیا ہے اس کے پیچھے کا اتحاس تو دوستو ویڈیو کافی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے اس لیے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اپنا فیل بیک ہمیں کومنٹ باکس میں جرور ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو آپ کو بتا دیں اسلام دھر میں رمجان کو ادھیاتمیک اور ساری ریک روپ سے سنت ہونے کا مہینہ مانا جاتا ہے حالانکہ اس سے آپ سیم اور انشاثن بھی سیکھتے ہی دوستو آج ہم آپ کو رمجان سے جوڑے کچھ روچک تتھے کی بارے میں جانکاری دیں گے جیسے کی رمجان کیوں منایا جاتا ہے رمجان کے نیم کیا ہے اور بھی اہم باتیں چلیے سٹارٹ کرتے ہیں حالانکہ رمجان اسلامی مہینے کا نوہ مہینہ ہے اس کا نام بھی اسلامی کیلنڈر کے نوہ مہینے سے بنا ہے جیسے عربی بھاسا میں رمدان بھی کہا جاتا ہے یہ مہینہ اسلام دھرم کے سب سے پاک مہینوں میں سمار کیا جاتا ہے حالانکہ رمجان کے مہینے کو تین حصے میں باتا گیا ہے ہر حصے میں دس دستین آتے ہیں اور ہر دس دن کے حصے کو آسرا کہا جاتا ہے جس کا مطلب عربی بھاسا میں دس ہوتا ہے کیوں رکھتے ہیں روجہ اور کیا ہے اس کے پیچھے کی اصل وجہ حالانکہ رمجان میں روجہ کو عربی میں سوم کہتے ہیں جس کا مطلب ہے رکھنا روجہ یعنی تمام برائیوں سے پڑھیج کرنا روجہ میں دن بھر بھوکا اور پیاسا ہی رہا جاتا ہے اسی طرح یہ دی کسی جگہ لوگ کسی کی برائی کر رہے ہیں تو روجہ دار کے لیے ایسے اسطان پر کھڑا ہونا ملا ہے حالانکہ رمجان میں انہیں کاموں کا ستر گناہ پڑھا دیا جاتا ہے حالانکہ کیونکہ روجہ نہ جھوٹ ہنسہ برائی رسوط تتھا انہیں تمام گنت کاموں سے بچنے کی پریڑنا دیتا ہے رمجان آپ کو بتا دیں اس کا بھیاس یعنی پورے ایک مہینے کرا جاتا ہے تاکہ انسان پورے سال تمام برائیوں سے بچے وہی آپ کو بتا دیں قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے یہ روجہ تمہارے اوپر اس لیے فرج کیا ہے تاکہ تم خدا سے ڈرنے والے اور خدا سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے اندر بنمرتہ اور کومنتہ پیدا کرے تو چلیے اب آپ کو بتاتے ہیں روجہ رکھنے کے کچھ جروری نیم کیا کیا ہے حالانکہ روجہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کھائے تو کچھ نہ لیکن کھانے کے بارے میں سوچتے رہیں حالانکہ روجہ کے دوران کھانے کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہیے اسلام کے انسان پانچ باتیں کرنے کا روجہ ٹوٹا ہوا مانا جاتا ہے یہ پانچ باتیں ہیں بدنامی کرنا لالس کرنا پیٹ فیشی گھرائی کرنا جھوٹ بولنا اور جھوٹی قسم کھانا حالانکہ جب اللہ کی راہ میں دینے کی بات آتی ہے تو ہمیں کنجوسی نہیں کرنا چاہیے اس لئے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا افجل ہے گریب چاہے وہ اندھرم کے ہی کیوں نہ ہو ان کی مدد کرنے کی سکھچا دی گئی ہے دوسرے کے کام آنا بھی ایک عبادت سمجھی جاتی ہے آپ کو بتا دیں روجہ کا مطلب بس اس اللہ کے نام پر وہ کی پیاسے رہنا ہی نہیں ہے بلکہ اس طوران آنکھ کان اور جیف کا بھی روجہ رکھا جاتا ہے آپ کو بتا دیں اس بات کا مطلب یہ ہے کہ نہ ہی کوئی اس طوران کچھ بڑی دیکھے نہ بڑی سنے اور نہ ہی بڑی بولے روجہ کا مکھنیم یہی ہے کہ روجہ رکھنے والے مسلمان سریودہ سے لے کر سریاست کے دوران کچھ بھی نہیں کھائے آپ کو بتا دیں رمجان کے دوران من کو بھی سندھ رکھنا ہوتا ہے کیونکہ من میں کسی کے لئے بڑے خیال نہیں لانے ہوتے ہیں اور پانچ بار کی نماز اور قرآن پڑھی جاتی ہے آئی اب آپ کو بتاتے ہیں رمجان میں کیا ہوتا ہے حالانکہ مسلمان مہینے بھر پرباد سے لے کر سورت چھپنے تک بھی نہ کھائے پی رہتے ہیں کیونکہ روجہ دار سویرے بہت جلدی ار جاتے ہیں اور پرباد سے پہلے ہی کھا لیتے ہیں جسے سہری کہتے ہیں اور سام کوئے افطار کے ساتھ اپنا روجہ کھولتے ہیں چلیے اب آپ کو بتاتے ہیں رمجان کے پانچ اسطم کیا ہے حالانکہ رمجان اسلام کے پانچ اسطمبھوں میں سے ایک ہے اور دان کرنے کھولنے اسلام کے پانچ اسطمبھوں میں دھن پر سچی صدہ رکھنا نماز پڑھنا جکات یعنی دان دینا اور حج کرنا سامل ہے آئی اب آپ کو بتاتے ہیں روجہ کی پڑمپڑا کیوں چلائی گئی آپ کو بتاتے ہیں پسٹی میسیا میں رمجان کے چوتھے دن کو گڑانگاؤں کے طور پر منایا جاتا ہے اس دن بچی پڑمپڑی پوساکوں میں سجد حج کر کپڑے کے تھیلے لیے پروشیوں کے یہاں جاتے ہیں اور گڑانگاؤں گیت گاتے ہوئے خجور ٹوفی اور بسکٹ چیزیں چھوٹی موٹی چیزیں جبار کرتے ہیں تو دوستو یہ تھے کچھ رمجان کے بارے میں جبار دست جانکاری آسا ہے آپ کو ہمارا ویڈیو چلو پسند آیا ہوگا تو اپنا فیٹ پیک کمی کمیونٹ باکس ملے ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں اب تک کیلی بھائی ٹھیک کیا ٹھیکس فور واشنگ بہ بائی